حدیث یہ باب ہے 28 باب التسلیم سلام پھیرنے کا بیان کہ نماز میں سلام کیسے پھیرا جائے اس کا بیان اور نماز میں سلام کہیں تو کیا لفظ استعمال کریں اور ایک مرتبہ سلام پڑھا جائے یا دو مرتبہ سلام کہا جائے اس کا بیان ہے کہ ایک روایت اس میں ایسی آئے گی جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا تمام روایتوں میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا اور پہلے دائنے طرف پھر بائیں طرف کہا اور وہ اس طرح دیکھئے حضرت عبداللہ بن نمائر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمر بن عباید نے وہ روایت کہتے ہیں ابو اسحاق سے وہ ابن الاحوث سے وعبداللہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم عن یمینہی وعن شمالہی حتی یرا بیاز و خدہی السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخصار کی سفیدی نظر آتی تھی یعنی آپ جب ایسا پھیرتے تھے تو داڑی شریف داڑی شریف کے بعد جو یہ رخصار ہے یہ بھی دکھائی دیتا تھا پیچھے صف والے کو ایسے جب ایسے کریں گے تو پیچھے والے کو یہ حصہ نظر آتا تو وہ نظر آتا تھا اور آپ پڑھتے السلام علیکم ورحمت اللہ حدیث نمبر 915 ہے کہ محمد بن سعد بن عبداللہ بن زبیر عن اسماعیل بن محمد بن سعد بن عبی وقاس عن عامر بن سعد عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم عن یمینہی وعن یسارہی کہ محمد بن سعد بن عبی وقاس سے روایت ہے وہ عامر بن سعد سے وہ عامر اپنے والد حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں سلام پھیرا کرتے تھے حدیث نمبر 916 حدثنا علی بن محمد حدثنا یحیب بن آدم حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن سلط بن زبفر عن عمار بن یاسر کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہی وعن یسارہی حتی یرا بیاز و خدہی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عمار بن یاسر سے مرویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں رائٹ پھر لف سلام پھیرا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخصار کی سفیدی نظر آتی تھی اور یہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حدیث نمبر 917 حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن یزید بن ابی مریم عن ابی موسیٰ قال صلی اللہ بن علی یوم الجمل صلاتا ذکرانا صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِمَّا أَنَّكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنَّكُونَ تَرَقْنَاهَا فَسَلَّمَا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ حضرت ابو موسیٰ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ یوم جمل میں یعنی جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی نے ہمیں نماز پڑھائی ایسی نماز جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد دلا دی یا تو ہم اسے بھول چکے تھے یا ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا ایسا پڑھنا تو آپ نے دائیں طرف پھیرا سلام پھیرا پھر بائیں طرف سلام پھیرا تو ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ سلام دونوں طرف پھیریں گے مذہبِ حنفی اس بارے میں یہ ہے کہ کم سے کم ایک بار لفظِ السلام بولنا یہ واجب ہے دونوں طرف کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سلام السلام علیکم خلق کہتا ہے تو وہ نماز سے نکل جائے گا لیکن سنت کا ترک کرنے والا ہوگا گناہگار ہوگا اس لئے کہ سلام جو ہے یہ نماز سے نکلنے کے لیے ہے نماز ختم کرنے کے لیے ہے سلام ایسا جب نماز سے ختم کرنے کا ہم نے یہ اکفیل کر لیا تو ہماری نماز تو ہو گئی لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے وہ ہم نے نہیں کیا تو یہ گناہگار ہوں گے سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے تو اس میں ایک لفظ آیا تھا یوم جمل یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی اور یہ جنگ اس بارے میں تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے جو باغیوں نے جو شہید کیا تھا حضرت عائشہ حضرت عثمان کا قصاص چاہتی تھی اور چونکہ حضرت علی ہی خلیفہ تھے تو ان سے ہی قصاص کا مطالبہ تھا اب بات یہ ہو گئی کہ حضرت عائشہ قصاص چاہ رہی ہیں اور حضرت علی ان لوگوں کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے جن سے قصاص لینا تھا تو اسی بات کو لے کر دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں حضرت عائشہ اوٹ پر سوار تھی اور عربی زبان میں اوٹ کو جمل کہا جاتا ہے اسی لئے اس جنگ کا ہی نام پڑ گیا جنگ جمل باب نمبر انتیس بابو مین یسلمو تسلیمتن واحدہ یہ باب ہے اس کے بارے میں جو ایک ہی سلام پھیر ہے حدثنا ابو مصعب المدینی احمد بن ابی بکر حدثنا عبد المہیمن ابن عباس ابن سہل ابن سعید السعیدی عن ابیہ عن جدہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ تسلیمتن واحدتن تلقا اوج ہی کہ حضرت ابو سعید سعید بن سعید السعیدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام پھیرہ اپنے چہرے کے سامنے یعنی سامنے چہرہ رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا پھر اس کے بعد نماز ختم کی یہ حدیث نمبر 919 حد سنا حشام ابن عمار حد سنا عبد الملک ابن محمد السغانی حد سنا زہیر ابن محمد عن حشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم تسلیمتن واحدتن تلقا وجہی حد سنا عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سلام پھیرہ کرتے تھے اپنے چہرے کی طرف حدیث نمبر 920 حد سنا محمد ابن حارس المصری حد سنا یحیہ بن راشد عن یزید مولا سلمتہ عن سلمتہ بن الاقوع قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فصلما مرتن واحدا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک مرتبہ سلام پھیرہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام پھیر کے نماز کو ختم کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم ایک مرتبہ سلام پھیرنا تو واجب ہے اگر دونوں مرتبہ سلام پھیرنا واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اسی لئے مذہبِ حنفی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلام پھیرنا یہ واجب اور دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے اور دونوں حدیثوں کا محل اور دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں سبحان اللہ سبحانہم